کو منجور کر لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پیدان منطری مودی جی اپنی برے کرموں کی سجا کب پائیں گے قانون کو بھی ہاتھوں میں لے کر کے دنگے کرائے جا رہے ہیں شاید کھلونا بن گیا ہے ہندوستان کا وہ نورٹھ ایسٹ اسٹیٹ جس کے لیے بکاس کی بات کرتے تھے جس کو کہتے تھے پیدان منطری مودی جی کہ وہاں بکاس کی ہوا ابھی تک نہیں گئی ہے بکاس پہنچا نہیں پہنچا یہ نہیں کہہ سکتے لیکن وہاں نفرت کی آنڈھی پہنچ گئی ہے پیدان منطری مودی جی کی کرپاتی نہیں سکتا دوست ورمشکار میں منوشکوان شرمہ ایک بار پھیر آپ کے بیچ میں آزاد ہند آواز میں اس کے لیے آج بات کریں گے راہل گاندھی کی جی ہاں راہل گاندھی نے پچھلے کچھ دنوں سے شوشل میڈیا پر جیسے لوگوں کا دل جیت لیا ہے بڑے بڑے پترکاروں کا دل جیتا عام جنتہ کا بھی دل جیتا جیتنے والی بات یہ تھی کہ لوگ یہاں تک دعویٰ کرنے لگے کہ جس طرح سے ہنسہ ہو رہی ہے ترپرا میں اور جس طرح سے سرکاری سنڈکشن میں چل رہی اور جس طرح کی بیڈیو آ رہے ہیں وہ باقی چونکہ دینے والے ہیں وہ جو ہنسہ ہو رہی ہے اس کے بیڈیو ہم یہاں نہیں ڈال سکتے لیکن راہل گاندھی نے جو کہا اس کو یہاں بتا سکتے ہیں اس کا بشلیشن کر سکتے ہیں لگاتار دو دن سے وہ سوشل میڈیا پر خوب تاریفیں بٹو رہے ہیں اور ستارے بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر جی ہاں بات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ راہل گاندھی کے بل ایک ماتر ایسے نیتا تھے جنہوں نے احترپرا کے بارے میں جو تھا ٹویٹ کیا اور ٹویٹ ایسا کیا جس نے بھاکی انتہ پارٹی کے ماتھی پر بللا دیا لیکن پردان منتری موڈیج تو نکل گئے اپنے اٹلی کے دورے پر اور امیشہ آگئے یو پی کے چنابی دورے پر لیکن جب راہل گاندھی کی بات چل رہی ہے تو راہل گاندھی کی بات کیوں نہ کی جائے تو راہل گاندھی کیوں ہوئے کیسے ہوئے اس کا پورا قصہ ہم تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہیں گے راہل گاندھی نے ترپرا کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ترپرا میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر کروڑتا ہو رہی ہے ہندو کے نام پر نفرت بہنسہ کرنے والے ہندو نہیں ڈھونگی ہیں سرکار کب تک اندھی بہری ہونے کا ناٹک کرے گی یہ جو ٹویٹ ڈالا اس ٹویٹ کو 29,000 سے زیادہ مطلب 30,000 کے لگوگ 29,6 مطلب RTI اور 34,000 لوگوں نے اس کو لائک کیا میں حیران ہوں کہ ترپرا نام سے ٹینڈ کیوں نہیں ہوا جب راہل گاندھی نے یہ کہا مطلب بہت سے پترکار آرفہ شہیروانیوں بہت سے راز نے دکھ دل بہت سے شوشل میڈیا پر سماجی کی سنگشن کے لوگوں نے راہل گاندھی کے اس قدم کی تاریخ کی اور ساتھ میں لب لباب یہ تھا کہ سب کے اگر ٹیٹس کا میں ایک نچوڑ نکالوں سارانش نکالوں تو وہ سارانش یہ تھا کہ راہل گاندھی کیولی ایک اکھیلا مرد تھا ایک ایسا نیتا تھا جو پروانی کرتا جو گاندھی کی سندانتوں کو جیتا ہے گاندھی کی سندانتوں کو پیتا ہے جہاں گاندھی کی سندانتوں کو کھاتا ہے یہ تھی بات وہ راہل گاندھی کی جس نے شوشل میڈیا پر راہل گاندھی کا ٹرینڈ ہائی کر دیا ریٹ بھی ہائی کر دیا ہے جی ہاں ابھی پھر ایک دوسرا ٹویٹ آیا کسانوں کے بارے میں کہ آج کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کا آرڈرز ہوئے ڈلی پلس کو بولا گیا کہ بھائیہ جو ہے بیریکیٹنگ ہٹائی ڈلی کے اس پاس سے جو آپ نے لگا رکھے کیونکہ یہ دونوں کسانوں کو اور دونوں کو بلائے گیا تھا لیکن میڈیا اس طرح کی خبریں دکھا رہا تھا بار بار یہ دکھا رہے کی کوشش کر رہا تھا کہ صاحب جیسے کی پلس ہٹا رہی ہو کسانوں کو لیکن یہ بات پلس والوں کو بولی گئی تھی کیونکہ کسانوں نے کورٹ میں جا کر یہ بولا تھا کہ پلس نے راستہ روکا ہے ہم نے راستہ نہیں روکا ہے لیکن وہاں بیریکیٹنگ جب ہٹائی گئی تب راہل گاندھی نے لکھا ابھی تو صرف دکھاوٹی بیریکیٹ ہٹے ہیں جلد ہی تینوں کرشی برودی کانون بھی ہٹیں گے انداتا ستیاغ رہے جنداباد یہ تھی راہل گاندھی کی سٹائل والی پولٹکس جس میں راہل گاندھی نہ ڈڑھتے ہیں نہ نپتے ہیں نہ جھکتے ہیں اور ایک اکھیلہ ایک مانتر نیتا ایسا ہے باقی کی نیتاؤں کو دیکھ لیجئے چاہاں کوئی بھی نیتا ہو کوئی بھی موڑی کیا اور شاگر خلاف بولنے کی کوشش نہیں کرتا اور کوئی بولنے کی کوشش اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ سب کے داگ انہوں بھی داگ ہے چاہاں مائے واتیو چاہاں بلا 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 نام لینا ٹھیک نہیں رازنیتک ماحول ہے کب رازنیتک ماحول چینج ہو جائے کب بیچار دھارہ آئے چینج ہو جائے کہہ نہیں سکتے بیچار دھارہ پریشاند کیشور جیسی چینج ہو جائے کہہ نہیں سکتے لیکن راحل گاندی نے دھمال مچائے بات ترپرا کی ہی کریں گے دوستو بات ترپرا کی اس لیے بھی کرنی جروری ہے کہ ترپرا کو جس طرح سے آگ کی بھٹی میں جھوکا گیا ہے سرکاری سندکشن میں جہاں پر پولیس والے بھی جیشی رام کا نعرہ لگا کر کہ مسجدوں میں آگ لگا رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو بولا جا رہا ہے کہ آپ مسجدوں کے سامنے کھڑے نہ ہو اپنی مسجدوں کی رکشہ نہ کریں اپنی دھرمی ستھل کی رکشہ نہ کریں یہ کونسی رامہ آرمہ آرات مہاں گیتہ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی دوسری دھرمی ستھل کو چلا دو کسی دوسری جگہ اگر آپ بہت سنکھیا کو بہت ماترہ میں ہو تو کمجور سے رہنے والے لوگوں کو مار دو یا کس گاندھی نے سکھایا یا کس بھگوان کشن نے سکھایا یا کس رام نے سکھایا یا کس بدرنگ ملی نے سکھایا یا آج کے آدھونک رام موڈی اور امی شاہ جیسے نیتہ بن گئے جو خون اور خرابہ خراتے ہیں خون کی ہولی کھیلواتے ہیں آپس میں مرنے والا بھی ہندوستانی ہے مارنے والا بھی شاید گدار ہے ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتا سچا ہندوستانی ہوتا تو دوسرے کے گھر میں پڑی ہوئی بھونکے لوگوں کو کھانا کھیلاتا پیڑت لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا لیکن یہ کیسے نکلی ہندوستانی ہیں سنگ کے جو تروپرا میں ننگا ناچ ناچ رہے ہیں ٹھیک گودھرا کے اس ترچ پر جس ترچ پر کبھی گزرات کے اندر آگ لگائی گئی تھی شاید وہ آگ پھر سے دور آئی تو نہیں جا رہی کیا وہ آگ پھر سے سرپرا میں لگانے کے بہانے اتر پردیش میں چوناب کی بسات کی گھوٹی بچھانے کی تو تیاری نہیں ہو رہی کیا ایک بار پھر سے ہندوستان کو پوری طرح سے سامپردائق تاکہ بھٹی میں جھونک دینے کی تیاری تو نہیں ہو رہی دیش کا بکاس تو نہ ہو سکا دیش کے سامپردائق دنگوں کے علاوہ ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی بچار دھارہ نہیں ہے بس لڑوا دو ہندو اور مسلمانوں کو بس یہی آگ پھیلائی جا رہی ہے یہی چیز چل رہی ہے ترپرا میں سرکار تو سوال سے ہوں گے سرکار سوال سے وشف سمدھائی اور وشف کمیونٹی بھی کرے گا اگر ترپرا کے اندر یہی کھیل جاری رہا تو ہو سکتا ہے کہ چین بھی دعویٰ کر دے ترپرا میں ہو سکتا ہے میگالے پر بھی دعویٰ کر دے چین ہو سکتا ہے بہت سارے ان سٹیٹس میں جو آ جاتی کے بعد گام نہرو جی نے ہندوستان کے اندر بلے کی تھی ان پر اپنا دعویٰ ٹھوک دے چین چین کے ساتھ کوئی ساجے داری تو نہیں ہو گئی چین کے ساتھ کوئی حساب کتاب بقایا تو نہیں ہے جس کا کرج چکا رہے ہیں کیونکہ پردان منتری بودی بولتے ہیں اکثر اپنے بہاشنوں میں کہ میں دوستوں کا کرج ہمیشہ چکاتا ہوں تو کیا یہ کرج اسی طرح سے چکایا جائے گا نفرت فیلا کر کے ترپرا میں پولیس والے بھی دنگے میں شامل ہو جاتے ہیں پولیس والے بھی جے شیران کا نعرہ لگاتے ہیں جب ان کے ویڈیو چلتے ہیں تو باقی میں وہ خطرناک جیسی استطیعہ لگتی ہے لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر قانون کو بھی ہاتھوں میں لے کر کے دنگے کرائے جا رہے ہیں شاید کھلونا بن گیا ہے ہندوستان کا وہ نورتھ ایسٹ اسٹیٹ جس کے لیے بکاس کی بات کرتے تھے جس کو کہتے تھے پردان منطری موڈی جی کی وہاں بکاس کی ہوا ابھی تک نہیں گئی ہے بکاس پہنچا نہیں پہنچا یہ نہیں کہہ سکتے لیکن وہاں نفرت کی آنڈھی پہنچ گئی ہے پردان منطری موڈی جی کی کرپا سے یہ وہی لوگ ہیں مسلم لیگ کے اور سنگ کے جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کا بٹھوارہ کرائے تھا یہ وہی لوگ ہیں جو مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کے سامان چرن مخڑ جی کو منسٹر بنوائے تھا پشم بنگال میں کشمیر کی بات کرتے ہیں اور دوگ لپن ان کا جاتا نہیں اور راہل گاندی ہے کہ ان کے قابو میں آتا نہیں دوستو بس یہی انتر ہے گاندی واندی بیچار دھارہ کو ماننے والے لوگوں کے بیچ میں اور ان لوگوں کے بیچ میں جہاں یہ ایک طرف دیش کا وہ حصہ راز نیتی کے لیے چلا دینا چاہتے ہیں جس کی ترقی ہونی چاہیے جس کا بکاس ہونا چاہیے جہاں دور دور تک آج اسی نبی سالوں تک دنگیں نہیں ہوئے وہاں انہوں نے دنگیں بھڑکا دیئے ہندو شیف سینہ بہانی کے نام پر بشو ہندو پریشت کے نام پر اور پتہ نہیں کتنے ناموں سے وہاں پر ہنسا کا مطلب پوری طرح سے تانڈب ہو رہا ہے لیکن کوئی میڈیا اس کو دکھا نہیں رہا میڈیا کو ہڈی مل جاتی ہے ہڈی لگا کر کے چمسکس ہو جاتا ہے چاہے ہڈی ان کے مالکوں کو ملتی ہو یا مالکوں کا اس میں بھلا ہو کیونکہ سب کو پتا ہے سب جانتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ ننگیں ہو چکے ہیں ان کے چہرے سے نقاب اتر چکے ہیں اور باقی کے جو نقاب ہیں ابھی اترنے باقی ہیں جلد اتر جائیں گے دیکھتے رہیے گا لیکن تروپرا پر ایک دن آتما روح چیخ کر حساب مانگے گی جس طرح سے گودھرا کانڈ میں سپریم کلٹ میں مودی کے خلاف پیٹیشن کو منجور کر لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پردان منطری مودی جی اپنی برے کرموں کی سجا کب پائیں گے نمشکار جہین دوستو